اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم گلاب کے لیے سپیشلی اور ویسے جرنلی بھی پوٹنگ مکس بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم سوائل یوز نہیں کریں گے اور یہ ایکسیلنٹ پوٹنگ مکس ہے میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری سوائل ہے نا وہ سوائل کا کیونکہ آج کل اس کا جو پی ایچ ہے اس کی تھوڑی حالت خراب ہے وہ اتنی زیادہ پوٹس میں ریسپونڈ نہیں کر رہی اس کا پی ایچ بھی ایٹ تک ہوتا ہے جس کی وجہ سے پودوں کو روٹس کو نیوٹرنٹس لینے میں مشکل ہوتی ہے تو میں آپ سب کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ سوائل کی بجائے یہ پوٹنگ مکس کریں گے کریں تو اس سے آپ کو ریزلٹس بہت اچھے ملیں گے روزز میں بھی باقی جو آپ ہوم گارڈنگ کرتے ہیں گھر میں ویجیٹیبلز یا فروٹس وغیرہ اگاتے ہیں تو ان سب میں آپ یوز کریں یہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اس کے تو اس سوائل میں جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں مطلب یہ سوائل نہیں ہے پوٹنگ مکس ہے اس میں ہم سوائل بالکل نہیں یوز کریں گے تو اس میں جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو چاہیے دیکھیں آپ نے اپنی اس فائل یہ جو پوٹنگ مکس ہے اس کے آپ نے تین حصے کر لینے ہے ایک حصہ آپ کو پیٹ موس یہ میں نے آپ کو دکھایا پیٹ موس یہ آپ کو چاہیے میں نے یہ ایک پوٹ سائز لے لیا ہے ٹھیک ہے جرنلی میئر کر لیا ہے تو یہ ہم ایک حصہ پیٹ موس لیں گے بلکہ آپ ایسا کریں کہ اس پوٹنگ مکس کے چار حصے بنا لیں ایکل کانٹیٹی میں ساری چیزیں یوز کرنی ہے تین حصے نہیں بلکہ اس کے چار حصے بنا لیں تو اس میں ایکل کانٹیٹی میں یوز کرنی ہے ایک حصہ یہ کوکو پیٹ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کوکو پیٹ یہ میں اس میں ڈال رہا ہوں ایک حصہ آپ نے کوکو پیٹ ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ سیکنڈ جو ہمارے پاس انگریڈینٹ ہے وہ ہے پیٹ موس یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیٹ موس یہ آپ نے ایک پوٹ یا ایک حصہ آپ نے پیٹ موس کا اس میں انکلوڈ کرنا ہے یہ میں نے ایک حصہ پیٹ موس کا انکلوڈ کر دیا اس کے اندر تو یہ دو حصے آگئے ہمارے پاس ایک حصہ کوکو پیٹ اور ایک حصہ پیٹ موس اگر اس میں چھوٹے چھوٹے ان کے وہ ڈالیاں بنی ہو تو آپ ان کو ہاتھ سے اس طرح ہلکا سا دبائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گی تو وہ آپ نے ان کو برابر کر لینا ہے یہ ہمارے دو حصے آ چکے ہیں اب تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے نیوٹریشن کا اس کے بارے میں میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں پہلے آپ کو کوکو پیٹ اور پیٹ موس کا تھوڑا انٹرڈکشن دے دوں کہ یہ کس پرپس کے لیے میں یوز کر رہا ہوں اور ان کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں دیکھئے جی پیٹ موس جو ہے وہ ایسیڈک نیچر ہے اس میں فوڈ کے لیے نیوٹریشن بھی اچھی خاصی کونٹیٹی میں ہوتا ہے وارٹر ریٹینشن کپیسٹی بھی اس کی اچھی ہے کوکو پیٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے اس کا صرف ایک ہی پرپس ہوتا ہے کہ وارٹر ریٹین کرتی ہے وہ اپنے اندر کوکو پیٹ جو ہے پیٹ موس کا ایک تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈرائے ہو جائے تو اس کو دوبارہ فوڈ کے اندر ویٹ کرنا یعنی اس کو موائسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ آپ نے اس میں پلانٹ لگایا ہوا ہو تو اسی چیز کو ریکور کرنے کے لیے یا اس چیز پرابلم کو ریزولف کرنے کے لیے میں نے اس میں کوکو پیٹ انکلوڈ کی ہے کوکو پیٹ آسانی سے موائسٹ ہو جاتی ہے اور وارٹر ریٹین کر لیتی ہے اور کوکو پیٹ کا اور پیٹ موس کی یہ ایک سپیشیالٹی ہے کمبائن ہو کے کہ جتنا ان کو وارٹر چاہیے ہوتا ہے اتنا یہ ریٹین کرتے ہیں اور باقی سارے کا سارا یہ ڈرین کر دیتی ہیں تو ان دونوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے اس کے بعد جو تھرڈ چیز آنی ہے وہ اس کے اندر وہ آنی ہے کمپوسٹ میں یوز کر رہا ہوں ورمی کمپوسٹ آپ ورمی کمپوسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیف مولڈ یا لیف کمپوسٹ جو کہ میں پیویس اپنے پوٹنگ مکس میں میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی کے لیے کیونکہ میرے پاس وہ میری لیف کمپوسٹ جو ہے وہ کم پڑ گئی تھی تو میں نے پھر اس کی بجائے یہ ورمی کمپوسٹ یوز کر لیا ورمی کمپوسٹ یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح ڈی کمپوسٹ ہوا وہ کاؤ ڈنگ ٹھیک ہے یا پھر کوئی بھی کمپوسٹ جو آپ کو مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ لے سکتے ہیں تو ایک پوٹ میں اس کا یوز کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے ایک پوٹ اس کا ڈال دیا تو یہ ہمارے تین حصے اس میں انکلوڈ ہو گئے ہوئے ہیں کمپوسٹ پیٹ موس کوکو پیٹ یہ تین حصے میں نے اس کے اندر انکلوڈ کر دیئے ہیں اب فورتھ پارٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اب یہ جو کمپوسٹ ہے یہ تو آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ یہ پودے کو خوراک کے لئے خوراک پروائیڈ کرے گی نیوٹیشن پروائیڈ کرے گی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ جو آپ مکس بنائیں گے یہ منیمم جو ہے تھری منتھ تک پودے کو فوڈ پروائیڈ کر سکتا ہے یعنی آپ کو مزید اس میں کوئی فیٹیلائزر ایڈ کرنے کی تین مہینے تک ضرورت نہیں ہوگی یہ تین مہینے تک پودے کی خوراک کی ضروریات کو پورا کرتا رہے گا اس کے بعد پھر آپ اس میں اور نیوٹیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیے اب فورتھ اور امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ڈرینیج کے لئے ہم لوگ کرتے ہیں کہ ڈرینیج بہتر ہو اس کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں ایک پارٹ یا تو آپ سینڈ یوز کر لیں جو ریور سینڈ ہوتی ہے جو کنسٹرکشن میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ یوز کر لیں نہیں تو آپ ایک پارٹ پرلائٹ یا ایک پارٹ ورمیک لائٹ اس میں ایڈ کر دیں گے تو میں اس میں جو ہے ایک پارٹ جو ہے وہ آپ کی آسانی کے لئے اس میں ریور سینڈ ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ریور سینڈ کا جو مین پرپس ہوتا ہے وہ صرف ڈرینیج کو بہتر کر دیتی ہے یعنی پانی ہول نہیں ہونے دیتی ہے ایکسیسیو وارٹر امیجیٹلی ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ایک اور بینیفیٹ ہوتا ہے جو پلانٹس ہوتے ہیں جیسے ہم روزے زند میں لگائیں گے تو ان کو ہولڈ کرنے میں ان کی پارٹ میں ہولڈ کرنے میں بھی تھوڑا پارٹ کا اگر ہم یہی انگریڈینٹ یوز کریں گے جو ابھی میں نے ڈالے ہیں تو اس سے پارٹ کا بیٹ بہت کم ہو جاتا ہے تو پلانٹ جیسے ہی تھوڑا گرو کرتا ہے تو ہلکی سی ہوا سے بھی گر جاتا ہے لیکن اگر ہم اس میں ریور سینڈ ایڈ کر دیں تو اس سے اس کا ویٹ بڑھ جاتا ہے پارٹ کا اور وہ آسانی سے پارٹ کے اندر پلانٹ ہولڈ رہتا ہے اور ہوا چلے جیسے آگے چل کے یہ لہور میں آنڈیاں وغیرہ آتی ہیں می جون میں تو اس میں بھی پلانٹ جو ہے وہ پارٹ کے اندر سٹیبل رہتا ہے تو میں ریور سینڈ ایڈ کرنے جا رہا ہوں تو مجھے ایک منٹ دیں میں ریور سینڈ اس میں لے آؤں اور پھر اس میں ایڈ کروں یہ دیکھئے جی ریور سینڈ آگئی ہے ایک پارٹ ہم یہ انکلوٹ کر دیں گے تو اس کا مین پرپس یہی ہوتا ہے ایک تو تھوڑا ویٹ بڑھا دے آپ کے مکسر کا جب یہ پارٹ میں جائے گا تو پارٹ کا بھی ویٹ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ڈرینیج کو امپروف کر دے گا کہ یعنی ایکسیسیو وارٹر جو ہے وہ بہت تھوڑی کانٹیٹی میں وارٹر یہ سٹور کرنے دے گا ہمارے پارٹنگ مکس کو اور زیادہ وارٹر ڈرین آؤٹ ہو جائے گا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں یہ تھوڑا کاؤسلی بڑھتا ہے یہ میں نے آپ کو چیپ سلیشن بتایا ہے یہ پر لائٹ ہے یہ ابھی آپ کو وائٹ وائٹ بالز نظر آ رہے ہوں گے تو یہ بھی دوسرا کہہ کہتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں یہ سینڈ کی جگہ لیکن اس سے پھر وہی پرابلم آئے گا کہ ویٹ کا ایشو آ جائے گا آپ کو کہ ویٹ کم رہے گا آپ کا مکسر کا جب آپ نے سیڈز کو جرمنیٹ کروانا ہے تب تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے بڑے پلانٹس لگانے ہے بڑے پوٹس میں ڈالنا ہے تو پھر میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ سینڈ یوز کریں پر لائٹ نہ یوز کریں یہ ایک تو کاؤسلی ہے دوسرا اس کا وہ بینیفٹ جو ہم نے سینڈ سے لینا ہے وہ یہ نہیں دیتا دوسری چیز یہ ڈوینیچ کو ایمپروف کرنے کے لیے جو ہم یوز کر سکتے ہیں وہ یہ ورمیک لائٹ ہے یہ ورمیک لائٹ ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہ بھی نہیں یوز کر رہا ہے اس کا بھی یہ بھی کاؤسلی ہوتا ہے یہ پر لائٹ سے زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے پر لائٹ کا کیونکہ ہلکا سا بھی ویٹ پڑے تو اس کے بالز ٹوٹ جاتے ہیں پر یہ نہیں جلدی کر کے ٹوٹتے تو یہ آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف سینڈ لیکن یہ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا جب آپ سیڈز کو جرمنیٹ کروائیں گے سیڈز کے لیے پوٹنگ مکس میں آپ کو بتاؤں گا وہاں میں یہی یوز کروں گا لیکن ابھی کے لیے میں اس کو ایڈوائز نہیں کروں گا کیونکہ اس سے جو آپ کا پوٹنگ مکس ہے اس کا ویٹ کم ہوگا اور ہوا میں آپ کے پلانٹس کو کھڑے رہنے میں بڑے پلانٹس کو کھڑے رہنے میں مشکل ہوگی تو ہم اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں یہ پیور ریور سینڈ ہے جو کہ ہماری کنسٹرکشن میں یوز ہوتی ہے یہ بڑی آسانی سے آپ کو کنسٹرکشن کی میٹیریل والی شاپ سے مل جائے گی ٹھیک ہے اس کو ڈھونڈنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہ کیونکہ ہم جو پرپیئر کر رہے ہیں یہ چار پوٹس کے لیے بارہ انچ کے چار پوٹس کے لیے یہ پوٹنگ مکس یار ہو رہا ہے تو ہم چار پوٹ کے لیے اس میں ون ففٹی گرام جو ہے نا ون ففٹی سے ٹو ہنڈر گرام کے قریب ہم اس میں یہ نیم کے ایک پوڈر ڈالیں گے اس کا ایک تو یہ مایکرو نیوٹرنٹس پروائیڈ کرتا ہے اور دوسرا اس کا انٹی فنگل ایفیکٹ بہت ہوتا ہے کہ روٹس میں فنگس کو نہیں لگنے دیتا روٹس میں حامفل جو انسیکٹی سائیڈز ہوتے ہیں پیسٹس ہوتے ہیں ان کو گرو نہیں کرنے دیتا تو یہ اپنے ٹو ہنڈر گرام یہ ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ اس میں آرگینک رہنا چاہتے ہیں تو ٹو ہنڈر گرام ہی ون ففٹی سے ٹو ہنڈر گرام کے قریب روٹس کی گروت کے لیے بہت اسینچل چیز ہے روک فوسفیٹ یہ کچھ اس قسم کی ہوتی ہے یہ بڑی آسانی سے مل جاتی ہے اور یہ پاکستان میں جو ابھی تک مجھے ملائے سور سپلائے کرنے والے وہ گرو آرگینک والے ہیں وہ یہ روک فوسفیٹ سپلائے کرتے ہیں بڑی آسانی سے ان سے مل جاتا ہے اور بڑے چیپ ریٹ پہ تو آپ یہ ٹو ہنڈر گرام یہ بھی اس میں یعنی ففٹی گرام پر پاڈ کے حساب سے ہم اس میں مکس کر دیں گے ٹو ہنڈر گرام کے قریب ہی ہم نے اس میں ٹو ہنڈر گرام ہی مکس کیا ہے ہم نے اس میں نیم کیک نیم کیک میں ایک تو نائٹروجن دیچ ہوتا ہے نائٹروجن ہوتی اور سیکنڈلی اس میں بہت زیادہ مایکرو نیٹرنٹس ہوتے ہیں اور یہ روک فوسفیٹ میں فوسفیٹ ہوگی اور سلو ریلیز ہوگی آہستہ آہستہ یہ روٹس کو روٹس کی خوراک ملتی رہے گی اور روٹس تیزی سے گروہ کرتی جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گئے آرگینک انگریڈینٹس ان میں جو لاسٹ چیز جو اکثر میں ایڈوائز کرتا ہوں ہر دفعہ تقریباً ہر پوٹنگ مکس میں وہ ہے آپ کا ہیومک ایسٹ ہیومک ایسٹ جو ہے یہ بھی پیورلی آرگینک ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ نیوٹیشنز کو روٹس کے ساتھ ہول کر کے رکھنا تاکہ روٹس آسانی سے ان کو لے سکیں ہیومک ایسٹ کرنا اور اس کے علاوہ اس کا ایک بہت اچھا بینیفٹ یہ ہے پلانٹس بنا دیتا ہے پلانٹس کو کہ اگر آپ کو پانی دینے میں تھوڑی دیر ہو گئی ہے مطلب دو چار پانچ گھنٹے تو یہ پلانٹس کو ڈرائ آؤٹ نہیں ہونے دیتا تو یہ ہم اس میں یہ بھی ہم نے انکلوڈ کرنا ہے دکھانے کے لیے میں نے آپ کو زیادہ لیا لیکن یہ ہم ٹو گرام پر پوٹ کے حساب سے انکلوڈ کریں گے مطلب یہ ہم فور پوٹس ہے تو ہم اس کے لیے ایٹھ گرام انکلوڈ کریں گے وہ میں ایٹھ گرام لے لیتا ہوں ایک چھوٹا سا فور ہنڈڈ فائی ہنڈڈ کا میئرنگ ایک ایک اپمنٹ آتا ہے آپ وہ لے لیں تو آپ کے لیے آسانی رہے گی آپ میئر کر کے چیزیں ڈالیں اس طرح اندازے سے مٹ ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں ایٹھ گرام ایڈ کر دیا ہیومک ایسڈ اب آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاؤں اگر آپ نے سبزیاں ویجی ٹیبل گرو کرنی ہے تو پھر تو آپ یہ پیورلی آرگینک پہ رہے ٹھیک ہے پھر آپ ان آرگینک کچھ نہ یوز کریں ادروائز اگر آپ کو ان آرگینک یوز کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ اس پورٹنگ مکس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک فرٹیلائزر آتی ہے ڈی اے پی کے نام سے یہ ابھی آپ کو یہ گرینلر فارم میں نظر آ رہی ہوگی ڈی اے پی تو یہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ٹو گرام پر پورٹ کے حساب سے تو میں نہیں ڈال رہا کیونکہ مجھے ایسیج ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ڈال سکتے ہیں اس کو یہ بھی اس میں نائٹروجن اور فوسفورس ہوتی ہے اور یہ جو فارمرز ہیں وہ بھی جب اپنی نئی پلانٹیشن کے لیے تو اس میں یہ ڈی اے پی لازمی وہ ڈالتے ہیں سوائل کی پریپیشن کی سٹیج پہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سلو ریلیز ہوتی ہے اور ریڈی زمین میں فاس فورس اور نائٹروجن پروائیڈ کر دیتی ہے نائٹروجن پودے کی ٹاپ گروت کے لیے بہت اسنچل ہے اور فاس فورس اس کی روٹس کی گروت کے لیے بہت ضروری ہے تو یہ دونوں فورس اس کو پروائیڈ کریں گے یہ میکرو نیوٹرن پروائیڈ کرے گی یہ فرٹیلائزر تو اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ٹو گرام پر پلانٹ کے حساب سے آپ ڈال دیں ادروائز نہیں ڈالنا تو ہم نے اس میں کمپوسٹ اچھی خاصی کوئنٹیٹی میں ڈال دی ہے تو وہ مور دن انف ہے تو آپ یہ چیزیں اس میں ڈال کے آپ ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تو چلیئے میں ان کو مکس کر لیتا ہوں ان کو مکس کرنے میں بھی مزے کی بات یہ ہے لائٹ ویٹ بڑی آسانی سے یہ مکس ہو جائیں گے اتنا کوئی ٹائم نہیں لگے گا آپ کا آپ دو چار دفعہ اس کو ہلائیں گے نیچے والی چیزوں کو اوپر لائیں اوپر والی چیزوں کو نیچے لائیں تو یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گی اور یہ آپ کا پوٹنگ سوائل پروپیئر ہو جائے گا اس میں آپ چاہے روز گرو کریں اس میں چاہے آپ سیزنل ویڈیٹیبلز گرو کریں جو مرضی اس میں آپ گرو کریں بہت اچھے سے گرو ہو گا اور پھر آپ کو ریزلٹس بھی بہت اچھے ملیں گے اور آپ لوگ یہ یوز کریں اور پھر اس کے بعد جو بھی ریزلٹس آتے ہیں آپ میری اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا ریزلٹ ملا اس پوٹنگ سوائل مکس سے اور مجھے امید ہے کہ بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اور بہت اچھے کمنٹس آنے والے ہیں کیونکہ یہ میں بڑے عرصے سے اس طرح یوز کر رہا ہوں اور اس میں کچھ بھی آپ گرو کر سکتے ہیں کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا کچھ بھی آپ گرو کر سکتے ہیں ایک تو اس میں ہم نے وہ جو ایڈ کر دیا پیٹ موس اس نے اس کو ایسیڈک کر دیا اور مجھورٹی پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ ایسیڈک سوائل لورز ہوتے ہیں تب ہی وہ سارے نیوٹرنٹس لیتے ہیں سوائل میں سے مکس میں سے آپ کے پوٹنگ مکس میں سے جب ان کی سوائل ایسیڈک ہوتی ہے اگر الکلائن ہوگی تو وہ بہت ساری نیوٹرنٹس نہیں لے پائیں گے سپیشلی میکرو نیوٹرنٹس الکلائن ہونے کی وجہ سے وہ لینا روک دیتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لیا میں نے دو تین دفعہ دیکھے آپ کے سامنے ہلایا تو یہ بالکل ریڈی ہو گیا ہمارا سوائل مکس میں ابھی آپ کو اس کی پوری شکل بھی دکھاتا ہوں مزمج چاہ رہا ہوں کہ اچھی طرح کیونکہ کونٹریٹی اچھی خاصی ہم نے ڈالی ہے اس کے اندر تو وہ ساری چیزیں بیلنس ہو جائیں سپیشلی وہ جو ہم نے راک پاسفیڈ ڈالا ہے اور نیم کیک پاورڈر ڈالا ہے یہ دیکھئے گی یہ ہمارا ریڈی ہو گیا اس کو اگر میں پک کر کے آپ کو دکھا پاؤں تو یہ اس فارم میں ہوئے گا اس کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہے سوائل مکس ہمارا یہ ہم نے سب کچھ اس میں ڈال دیا ہے اور ہوفلی آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا تو یہ ہمارا سوائل مکس ریڈی ہے آپ اس کو جم سٹور کر سکتے ہیں ابھی نہیں یوز کرنا بنا کے ایک دفعہ سٹور کر لیں نہیں تو ابھی یوز کرنا تو آپ ابھی بھی یوز کر سکتے ہیں میں بسکلی سٹور کر رہا ہوں کیونکہ کچھ دن تک میں آپ کو روزز کی پوٹس میں شفٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا تو تم میں نے اس کو یوز کرنا ہے تو میں نے سوائل مکس آپ کو بنانا بتا دیا ہے یہ پوٹنگ مکس ہے بسکلی سوائل مکس میں کہہ رہا ہوں ہے یہ پوٹنگ مکس اس میں ہم نے سوائل نہیں یوز کی تو امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی تو مجھے اجازت دیجئے دعویوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ